تو ان تمام مددوں کے ساتھ سب سے پہلے ہم بات کریں گے راہل گاندی کی راہل گاندی نے ایک بیان دی دیا ہے بیان کس کو لکر دیا ہے؟ بیان انہوں نے دیا ہے ہندی کو لے کر حالانکہ ان کے کہنے کا مطلب کوئی غلط نہیں ہے لیکن انہوں نے بیان جو دیا ہندی کو لے کر ایسے لگ رہا ہے کہ ہندی سے وہ چڑ رہے ہیں پہلے اس بیان کو سن لیجئے میں بیجیتی کے نیتا ہیں جہاں بھی جاتے ہیں انگریزی کے خلاف بات کرتے ہیں سکولوں میں انگریزی نہیں ہونی چاہیے بنگولی ہونی چاہیے ہندی ہونی چاہیے مگر انگریزی نہیں ہونی چاہیے کبھی آپ ایک کام کیجئے یہ جو نیتا کہتے ہیں کہ انگریزی نہیں ہونی چاہیے ان کے پاس جائیں ان سے پوچھیں بھئی آپ یہ بات تو اچھی کر رہے ہو مگر آپ کا بیٹا کونسے سکول میں جاتا ہے کیا انگریزی میٹیوم میں جاتا ہے ہاں یا نہ ہاں ان کے سارے کے سارے بچے حمد شاہ جی سے لے کر ان کے سب چیف منسٹر کے بچے سب ایم پی کے بچے سب ایمیلے کے بچے سارے کے سارے انگریش میڈیم سکول میں جاتے ہیں اور بھاشن دیتے ہیں کہ بھائیہ انگریزی کس کو بولنی نہیں چاہیے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا گریب کسان کا بیٹا مزدور کا بیٹا انگریزی سیکھیں راہل گاندی نے ویسے کچھ غلط نہیں بولا لیکن ہندی کو لے کر ان کی جو بات ہے اس میں بہت کچھ ہے آپ نے راہل گاندی کا بیان سن لیا اس بیان میں آپ کو کیا سمجھایا راہل گاندی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بی جے پی والے ہندی ہندی کرتے رہتے ہیں جتنی ضروری انگریزی ہے اتنی ہی ضروری ہندی ہے کیونکہ انگریزی انتراشتی بھاشا ہے لیکن جس لحاظ سے ہندی میں بات کر رہے ہیں بھاوارت یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے بی جے پی کی بھاشا ہندی کو بتا دیا ہے جبکہ ایسا ہے نہیں ایسا تھا نہیں اب تو یہ تو صحیح پتہ ہے کہ راہل گاندی کا ہندی میں تھوڑا سا ہاتھ تنگ ہے لیکن راہل گاندی اور کانگریز کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ جس دیش میں اسی فیزدی لوگ ہندی میں بولتے ہیں ہندی میں سوچتے ہیں ہندی میں سمجھتے ہیں اسے ہندی سے اتنی چڑکیوں ہیں دیش کے پردھان منطری نریندر موڈی ہمیشہ پارٹی ادرکش جے پی نڈا یا پھر تمام بولنے کے لیے کھڑے جب ہوتے ہیں تو اسے دیش کی سب سے بڑی آبادی کے ساتھ وہ سیدھا سمباد کرتے ہیں وہ سمباد وہتر ہوتا ہے وہ سمباد ستت ہوتا ہے اور اس لیے چاہے راجے سبا ہو لوگ سبا ہو پارٹی کی پرس کانفرنس ہو یا راجنے تک ریلیاں ہوں بی جے پی کے لوگ کمیونکیشن کے معاملے میں کانگریس سے زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہندی بولتے ہیں دھارہ پرواہ ہندی بولتے ہیں ایسی ہندی بولتے ہیں کہ دیش کی اسی پرتیشت آبادی اس ہندی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے اور اپنے اندر اتار سکے ایک چھوٹا سا ادھارن دیتا ہوں کہ جہاں پر ہندی میں ہاتھ کمزور ہو یا ہندی میں ہاتھ تنگ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے لوگ سبا میں نیتا کون ہے وپکش کا ادھیرنجن چودری جو ٹھیک سے ہندی بھی نہیں بول پاتے ہیں راج سبا میں وپکش کا نیتا کون ہے ملکہ جن کھرگے ان کا بھی ہندی میں ہاتھ تنگ ہے وہ بھی ہندی میں ٹھیک سے نہیں بات کر پاتے ہیں کہتے کچھ ہیں اور مطلب کچھ نکل جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ادھیرنجن چودری نے ایک بیان دے دیا تھا وہ بیان کیا تھا وہ راشتپتی کو لے کر بیان تھا اتنا بوال کھڑا ہو گیا وہ کہنا کچھ اور چاہتے تھے لیکن کہہ کچھ اور گئے ملکہ جن کھڑگے نے بھی ایک ایسا بیان دے دیا وہ کہنا کچھ اور چاہتے تھے کہہ کچھ اور گئے سب سے پہلے ان دونوں بیانوں کو سن لیجی ان دونوں بیانوں کو جب آپ سنیں گے یعنی کہ ادھیرنجن چودری اور ملکہ ارزن کھڑگے اس کے بعد میں آپ کو وستار سے سمجھاؤں گا کہ جن کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے ان کی منشہ غلط نہیں ہوتی لیکن بھاوارت غلط نکل جاتا ہے سنید چینہ آج جو اکرمن بھاہر تو شیئر کے جیسے بات کرتے ہیں لیکن ان کا جو چلنا ہے وہ صرف آپ دیکھیں گے تو چھوئے کے جیسے آپ کے گھر میں کوئی دیش کے لیے کتہ تو مرا ہے چائنہ آج جو اکرمن کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم چرچہ چاہتے ہیں اور دیش کے ایکتہ کے لیے شریمتی اندرا گاندھی سی اپنی جان قربان دی راجی اکاندھی جی اپنے جان دیئے اس دیش کے ایکتہ کے لیے تو یہ سب ہم نے کیا ہم نے اپنی جان دی ہمارے پارٹی کے نتاؤں نے جان دیا تم کیا کیے آپ کے گھر میں کوئی دیش کے لیے کتہ تو مرا ہے کیا کوئی تو قربان نہیں دیئے نہیں ملک اور جن کھڑ گئے کی منشاہ غلط نہیں تھی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ دیکھئے کانگریس پارٹی میں تمام ایسے نتا ہیں جو دیش کے لیے شہید ہوئے ان کی جان چلی گئی مہاتمہ گاندھی کا بھی ذکر انہوں نے نہیں کیا وہ بھی اسی میں آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے پتا راجب گاندھی راہول گاندھی کے اندرا گاندھی تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ کانگریس کے تمام نتا شہید ہوئے اور کانگریس کے جو پرانی اگر کانگریس کے ذکر کرنے جنہوں نے جنہوں نے ستنترتہ سنگرام میں یا آزادی کی لڑائی میں بھاگ لیا تمام نتا شہید ہوئے بی جے پی نے کیا کیا بی جے پی کا کوئی بھی بڑے نتا کا نام بتا دیجئے جو شہید ہوا ہو وہ یہ کہنا چاہتے تھے لیکن کیا ہے جن کا ہندی میں ہاتھ تنگ ہوتا ہے نا وہ اس طرح کے بیان نکل جاتے ہیں اب دے دیتے ہیں اور جب بیان نکل جاتے ہیں تو بی جے پی کو موقع مل جاتا ہے اور جب بی جے پی کو موقع مل جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے اسے بڑا بنا دیتی ہے راہل گاندی بھی اصل میں راہل گاندی کی سکشہ دکشہ انگریزی میں ہوئی تو راہل گاندی انگریزی میں سوچتے ہیں انگریزی میں سمجھتے ہیں اور انگریزی میں ہی بولتے ہیں زیادہ تر ان کا آسانی ہوتی ہے بی جے پی کے نیتا کیا کرتے ہیں وہ ہندی میں سوچتے ہیں ہندی میں بولتے ہیں اور ہندی میں ہی سمجھتے ہیں اس دیش کی اسی پرتیشت آبادی کمفرٹیبل کس میں ہے سہج کس میں ہے ہندی میں اگر آپ کل آبادی کا حصہ جوڑیں گے تو ایک بڑی آبادی ہے جو ہندی کو آسانی سے سمجھ سکتی ہے بول سکتی ہے اور ان کے ذہن میں ان کے من مشتشک میں وہ بہت آسانی سے اتر جاتا ہے اور بی جے پی اس میں مہارت ہے اس لیے راہل گانی بار بار بولتے ہیں کہ ہندی 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 بی جے پی والی ہندی ہندی کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو انگریزی میڈیا میں سکول میں پڑھاتے ہیں انگریزی میں سکشہ جکشہ جلاتے ہیں اور سارے بی جے پی کی نیتا مکھے 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 سانس سارے لوگ اب اسے کس طور پر سمجھیں اسے اس طور پر سمجھیں کہ جناب آپ نے لوگ سبا میں ایک ایسا آدمی بٹھا رکھا ہے جس کو پورا دیش سنتا جو ہندی ٹھیک سے نہیں بول پاتا آپ نے راج سبا میں نیتا بپکش ایسا بٹھا رکھا رہا ہے جو ہندی ٹھیک سے نہیں سمجھ پاتا اگر سیتارہ میچوری کے بعد لے لے تو سونیا گانڈی راستی اددکش رہی اس کے بعد پھر سونیا گانڈی کے بعد پھر راہول گانڈی راہول گانڈی کے بیٹے سونیا گانڈی اور راستی اددکش کے پت پر ایک ایسا بیکتی ہونا چاہیے جو دیش کی اسی فیزدی آبادی کو ٹھیک سے سمبھودت کر سکے اور ہندی کی بھاشا میں ٹھیک سے بی جے پی راستی اددکش اور بی جے پی کے پردھان منطری کو سنکیت اور سندیش دے سکے لیکن ہندی تو کمزور ہے یہی گلتی کانگریس سے ہو گئی کس میں کمیونکیشن میں اور کمیونکیشن بڑا مادیم ہے کس کا دیش کے لوگوں کو سمجھانے کا اس کا فائدہ نریندر مودی اٹھاتی ہے اور اس کا فائدہ بی جی پی اٹھاتی ہے تو سب سے پہلے آپ سنگٹھن باد میں مضبوط کریے آپ کے جو پرمکھ چہرے ہیں وہ ہندی میں بولنے والے ہندی میں سمجھنے والے اور ہندی میں بھاشن دینے والے ہونے چاہیے اسے کلا میں پارنگت ہونا چاہیے اور دیش کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیا جائے اس دیش کی راجنیتی میں ہر وہ بیکتی شکھر پر پہنچا ہے جس کی بھاشا پر پکڑ ہے جس کی بھاشن پر پکڑ ہے تمام ہو چاہے وہ اندرہ گاندی ہو چاہے وہ اٹل ویہری بھاچپے ہی ہوں یا پھر نریندر مودی بہت سارے چہرے ہیں آپ دیکھ لیجے اس لیے فلال اس مسئلے پر بی جی پی کانگریس سے آگے